ہلو نمازکار دوستو میرا نام پریانکا ہے اور سواغت ہے آپ کا میرے چینل میں آج ہم سیر کریں گے آپ کے ساتھ بتھوا والی دال کی ریسپی بہت تیسٹی یہ دال بن کے تیار ہوگا اور ابھی بتھوا کا سیجن ہے مارکٹ میں بہت اچھا بتھوا ملتا ہے سردی میں تو ایک بار یہ دال آپ بنا کے دیکھئے گا یقین ہے ہمیں آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی بچوں کو بھی یہ دال بہت اچھا لگتا ہے ایک بار ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ہم بناتے ہیں بتھوا والی دال اس کے لیے سب سے پہلے ہم دال کو بوائل کر لیں گے تو یہاں پہ ہم مسور دال لیے ہیں لال دال بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ اسے تو دال کو دھوکے لے لیے ہیں آپ اس کے جگہ پہ کوئی بھی دال لے سکتے ہیں تورکا دال مونکا دال جو دال آپ کو پسند ہے وہ لے لیجئے اور اسے ایک پریسر گوکر میں ڈال لیے ہیں دو کپ پانی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے دو تین بوند اس میں ہم آئل بھی ڈال دیں گے اور بند کر کے ایک سیٹی لگائیں گے مسور دال بہت جلدی پک جاتا ہے تو ایک سیٹی کافی ہے اور جب تک دال میں ایک سیٹی لگے گا تب تک ادھر ہم بطوا لے لیے اچھے سے ساف کر کے اسے ہم تھوڑا سا چاپ کر لیں گے اور گیس پہ کرہی چرائے ہیں کرہی میں ڈالیں گے تیل ہم یہاں پہ سرسو تیل لے رہے ہیں آپ کوئی بھی تیل لے لیجئے اور تیل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ اجوائن ساگ میں اجوائن کا بہت اچھا فلی ور آتا ہے تو اگر آپ کو اجوائن پسند ہے تو اجوائن لے لیجئے نہیں تو یہاں پہ جیرہ یا کالا سرسو بھی لے سکتے ہیں اور اجوائن تھوڑا سا بھون گیا ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے لہسن موٹا موٹا چاپ کر کے ڈالیے گا اسے تھوڑی دیر بھون لیجئے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ہری مرچی ہے اسے ہم چیر کے ڈال رہے ہیں اور دو میڈیم سائج کے پیاج ہے اسے ہم لمبائی سیپ میں کٹ کر کے ڈال لیے ہیں اور اب اسے ہم تھوڑی دیر بھون لیں گے پیاج ہلکا سا سوپٹ ہو جائے تب تک آپ اسے بھون لیجئے اور یہاں پہ پیاج کو ہم تھوڑی دیر بھون لیے ہیں گیس کو بلکل سن کر دیں گے اور اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کر لیں گے تو ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاورڈر ڈالے ہیں ایک چمچ مرچی پاورڈر اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر اسے اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر ہم اسے بھی بھون لیں گے یہاں پہ گیس کا فلیم بلکل سلو ہی رکھیے گا اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے بھون جسے چوب کر لیے ہیں اور ایک دم مہین چوب کرنے کی جورت نہیں ہے بس تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا آپ اسے چوب کر لیجئے اور اس کے اوپر نمک بھی ڈال دیں گے تو ٹیسٹ کے انسار نمک ڈال لیے گا اور اسے اچھے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے چار منٹ ہم میں اسے کور کر کے پکانا ہے تو بیچ میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے یہاں پہ ہم کور کر دیئے ہیں دو منٹ ہو گیا ہے تو ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بثوا کتنا کم ہو گیا ہے سوپٹ ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو نمک دھیان سے رکھیے گا اور دال میں بھی ہم نمک رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ڈھک کے دو منٹ اور ہم پکا لیے ہیں اور اب یہ بثوا پوری طرح سے پک گیا ہے تو اس میں ایک بڑے سائج کے ٹماتر کو ہم چوب کر کے ڈال دیئے ہیں اسے اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اسے پھر سے کور کر دیں گے تاکہ ٹماتر بھی تھوڑا سا سوپٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہم دو منٹ اسے کور کر کے پھر سے پکا لیے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دال تو اسے اچھے سے پہلے مکس کر لیتے ہیں اور دال میں ایک سیٹی لگ گیا ہے تو گیس کو ہم بند کر دیئے تھے اور اس کے پریسر کو خود سے نکل جانے دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہت اچھے سے میس بھی ہو گیا ہے مسور دال بہت جلدی پک جاتا ہے اور تھوڑا سا پانی بھی ہم اس میں ڈال لیں گے دال بہت زیادہ گاڑھا ہے تو آپ اپنے پسند کے انسار یہاں پہ پانی ڈال لیجئے آپ کو کتنا گاڑھا پتلا ڈال رکھنا ہے اس حساب سے یہاں پہ پانی ڈال دیجئے دو منٹ ہمیں اسے پکانا بھی ہے تو یہاں پہ ہم پانی ڈال لیے ہیں اسے اچھے سے مکس کر دیئے ہیں دو منٹ اسے ہم کور کر کے پکا لیں گے اور یہاں پہ دو منٹ ہم پکا لیے ہیں اور یہ دال پوری طرح سے بن کے تیار ہے گیس کو ہم یہاں پہ بند کر دیں گے اس میں ڈالیں گے ڈھیر سارا کٹے ہوئے دھنیا کا پتہ اگر آپ کو گرم مسالہ پسند ہے تو گرم مسالہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ہم نہیں ڈالیں اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے سرب کر لیں گے بہت ٹیسٹی بثوا کے دال بن کے تیار ہے سرب کرنے کے لیے آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں پر ہم اس کے اوپر ایک اور ترکہ لگائیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو یہاں پہ ہم دال کو پہلے سرب کر لیتے ہیں دال کو گاڑھا پتلا آپ اپنے پسند کے انصار رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سرسو تیل میں تھوڑے سے آجوائن پھر سے لیے ہیں اور دو لال مرچی کو تھوڑی در بھون لیے ہیں گیس بند کر دیے ہیں تیل ہلکا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو اس میں آدھا چمچھا مرچی پاورڈر ڈالے ہیں گرم تیل میں مرچی پاورڈر نہیں ڈالیے گا نہیں تو یہ جل جائے گا اور کالا دکھنے لگے گا اور بس رکھ دیں گے اس ترکے کو دال کے اوپر تاکہ یہ دیکھنے میں بھی سندر لگے کھانے میں تو یہ بہت ٹیسٹی ہے ہی بہت ٹیسٹی بثوا کا دال بن کے تیار ہے ایک بار ٹرائی جرور کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا یہ ریسپی اگر میرا ریسپی آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے دل کا بٹن بھی پریس کر لیجے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر کچھ اچھا نہیں لگے تو وہ بھی ہمیں جرور بتا دیجئے تاکہ ہم اسے صدھار سکے thank you ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ